آئیے آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں آئیشہ سے اگر آئیشہ کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں بہت تیزی سے یہ مہترمہ وائرل ہو رہی ہے کچھ ہی دنوں میں آئیشہ کے انسٹرگرام پر چھہ لاکھ فالوارز بھی ہو گئے ہیں آگر آئیشہ ہے کون آئیشہ؟ ایک پاکستانی لڑکی ہے جنہوں نے ایک گانے پر ڈانس کیا تھا میرا دل یہ بکا رہے آجا گانے پر ڈانس کیا تھا اپنی دوست کی شادی میں اوفیشیل ٹکٹوکر ہیں ٹکٹوکس میں ان کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں ہندوستان میں یہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کیونکہ ہندوستان میں ٹکٹوک بین ہیں حالانکہ آئیشہ خود نہیں معلوم تھا کہ اپنی دوست کی شادی میں کیا ہوا ڈانس ان کا اتنا ہٹ ہو جائے گا نہ صرف ان کے فینس پاکستان میں بلکہ سرطبار ہندوستان میں بھی بڑھ جائیں گے آئیشہ کو رات و رات سٹار ڈم مل گیا پاکستان کے بہت سے ریالٹی شوز ان کو بلا رہے ہیں اور آئیشہ کے اس ڈانس کی ویڈیو الگ مادیم سے ریلز پر بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان میں بھی ریلز بن رہی ہیں تو اسی سٹار ڈم کو لیتے ہوئے آئیشہ نے یہ من بنایا کہ جو کپڑے پہنی تھیں جو ڈریس وہ سانگ میں پہنی تھیں وہ اس کی نیلامی کریں گے جی ہاں وہ اس کی نیلامی کریں گی میرا دل یہ پھکا رہا ہے آجا گانے کا ڈانس ویڈیو سے انٹرنیٹ پر دھوم مچا رہی پاکستانی گل آئیشہ اپنا وائرل گرین کرتی کی نیلامی کر رہی ہیں آئیشہ نے اس ڈریس کی قیمت تین لاکھ روپے رکھی ہے اگر آپ کو ان کی ایڈریس چاہیے تو آپ کو تین لاکھ روپے خرچ کرنے ہوں گے تو آئیشہ نے اس کرتی کا ایڈ جو ہے وہ جگہ جگہ لگا رکھا ہے لوگ اس کی ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کرتی کی کتنی قیمت ملتی ہے آئیشہ کو برحال آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں کہ آئیشہ نے اپنی فرینڈ کی شادی کے ایک فنکشن میں یہ ڈریس پہنی تھی اور لطا منگیش کر کے گانے میرا دل یہ پکارے پر ڈانس کیا تھا جو رات و رات سوشل میڈیا پر وائلل ہو گیا ہے یہ گانہ 1954 میں ریلیز ہوئی فلم ناگن کا ہے اور اس گانے کو ٹک ٹاک پر لاکھوں بار لوگ دیکھ چکے ہیں تو آئیشہ کا ڈانس تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں ذات میں اگر آپ کو یہ کرتہ پزند ہو تو آئیشہ سے آپ کانٹیکٹ کر لیں حالانکہ آئیشہ کے اس کرتے کا ایڈ کرنے پر کافی میم بھی بن رہے ہیں اور آئیشہ کی کافی کچائے بھی ہو رہی ہے اور آئیشہ نے خود بتایا کہ آئیشہ کے اس ڈانس پر بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی دکھایا تھا کہ کس طریقے سے آئیشہ کپڑے پہنگا ڈانس کر رہی ہے تو آئیشہ نے اسی کمزوری کو اپنی خوبی بنا لیا اور اس ڈیز کو تین لاکھ روپے میں شیئر کر رہی ہیں تو اب تک آپ نے اگر آئیشہ کا پورا ڈانس نہیں دیکھا ہے تو انڈین انفرمیٹیو اسٹیوڈیو کو سبسکرائب کر لیں آئیشہ کے اس گانے کے ساتھ ساتھ آئیشہ نے اور اسی طرح کے کتنے گانوں پر ڈانس کیا ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو جلد ملیں گے تو پھر کسی اور نیوز کے ساتھ ہوگی آپ کے ساتھ ملاقات آپ بنے رہی ہیں انڈین انفرمیٹیو اسٹیوڈیو کے ساتھ جہر